اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بلکل ہریے سے ہوں گے ائر سیال کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹ ہے کہ ائر سیال کو انٹرنیشنلی طور پر اپریڈ کرنے کی اجازت مل گئی ہے انٹرنیشنلی طور پر یہ اب اپریڈ کرے گی لیکن ابھی فیلحال اس کو یو اے ای سعودی ریبیہ قطر امان اراق کے لیے اپریڈ کرنے کی اجازت دی گئی ہے یاد رکھی گا کہ پہلے جو ائر سیال ہے وہ صرف ڈومیسٹک اپریڈ کر رہی ہے انٹرنیشنلی طور پر اپریڈ نہیں کر رہی ہے ابھی جو انٹرنیشنلی طور پر اس کی فرسٹ فلائٹ جو ٹیک آف کرے گی وہ اکتوبر کے مہینے میں ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں ائر سیال جو ہے وہ اپنی پہلی فلائٹ جو ہے انٹرنیشنلی طور پر اپریڈ کرے گی اور یہ کافی زیادہ اس کے بھی چانسز ہیں زیادہ سی بات ہے جب کوئی بھی نئی ائرلائن بڑے روٹ پہ اپریٹ کرتی ہے انٹرنیشنل ہی طور پہ تو اس کے جو ڈسکونٹ ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں آورسیز پاکستانیوں کو کافی فائدہ ہوگا کہ کچھ مہین ہویا شاید ایک آدھے سال کے لیے ان کو اچھے حاصل سے کم ریٹس پہ جو ہے وہ فلائٹس ملیں گی فلائٹس کی ٹکٹ ملیں گی جیسا کہ پہلے دوسری بھی کچھ جو ائرلائن جو نئی چلی تھی ان کے بھی ٹکٹ کافی زیادہ سٹارٹنگ میں جو ہے وہ سستے تھے تو یہ ایک نئی اپ ڈیٹ تھی ائر سیال کے حوالے سے میں نے سوچے ایک شہر سے ویڈیو میں آپ سے شیئر کر دوں انفرمیشن اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرپ کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ